اوزو باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام کی مستحق دیکھتی آنکھو سنتے کانو السلام علیکم دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب انسان کی ایک فطری ضرورت ہے گویا کہ اللہ نے اس کے خمیر میں یہ بات پہلے ہی رکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا اور اس کائنات کا خالق ضرور ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس کے باوجود اب بھی دنیا میں لا مذہب لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لا مذہب لوگوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ان لوگوں کو ہی اپنا موضوع سخن بنائیں گے جو خاص طور پر پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت دنیا میں ان کی تعداد کتنی ہے زندگی کے متعلق اس مذہب کے حاملین کے نظریات کیا ہیں اور اس کائنات کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی کو جس کی زیر نظر ویڈیو میں پارسی مذہب پر اختصاراً بحث کی جائے گی لیکن اس سے قبل حسب روایت ہم اپنے نئے شامل ہونے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بجن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں نیز چینل تلاش کرنے کے لیے اگر آپ یوٹیوب پر صرف کھوجی لکھیں تو اس کی تمام ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے معزز خواتینوں حضرات آتش پرستی قدیم دور کے ایک مذہب کے طور پر پہچانی جاتی ہے جس کا مرکز قدیم فارس یعنی ایران ہوا کرتا تھا یہ لوگ آگ کو دیوتا کا درجہ دیتے تھے اور اس کی پوجہ کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے تھے کہ یہی آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے یہی ان کے مقدر سوارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے محققین کی مطابق اس مذہب کی عمر تقریباً اڑھائی ہزار سال بتائی جاتی ہے جبکہ اس کے بانی کو زوراستر کا نام دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو زرتشت، آتش پرست اور پارسی بھی کہا جاتا ہے جبکہ اس مذہب کی کتابوں کو دساتیر کا نام دیا جاتا ہے اور ناظرین اگر آپ ان دساتیر کا مطالعہ کر سکیں تو یقین کریں کہ آپ حیرتوں کے سمندر میں غوتہ زن ہو جائیں گے اس مذہب کی کتاب کی حقیقی تعلیمات کے مطابق یہ لوگ خدا کے لیے حکمت والے رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں پارسیوں کے مطابق اللہ نہ صرف واحد ہے بلکہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں اور انسانی شعور اس کا ادراک پانے سے معذور ہے اس مذہب کی اصلی تعلیمات کے مطابق وہ واحد ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے نیاز ہے گویا جیسا کہ مسلمانوں کو سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے اسی طرح کے نظریات پارسی مذہب میں بھی پائے جاتے ہیں بلکہ اس مذہب کے مطابق اللہ جس کے لیے عشور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ نہ کوئی آغاز ہے اور نہ ہی انجام نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا یا بیٹی بلکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور باقی سب اس کی مخلوقات ہیں جن کو وہ اپنے بے پایا علم سے پال رہا ہے جس کو انسانی آنکھ نہ تو دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود یا سایہ ہے لیکن اس کے باوجود خدا انسان کے اپنے آپ سے بھی زیادہ قریب ہے ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب کی کتابوں میں اویسٹا اور یاسنا کے مطابق اللہ رحیم اور کریم ہے اور ناظرین مقام حیرت ہے کہ ان کتابوں میں یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کا نہ تو کوئی سایہ ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مورتی ہے بلکہ اسے کسی بھی علامت یا نشان سے جانچان نہیں جا سکتا معزیز خواتینوں حضرات یہ تھے وہ پارسی مذہب کے بنیادی نظریات لیکن جیسا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب کے ماننے والوں نے اس مذہب کے بانی کی تعلیمات کو اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی یہی صورتحال اس مذہب کے ساتھ بھی پیش ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ پارسیوں کا اصلی وطن ملک فارس تھا جہاں پر آتش پرستوں کی حکومت تھی جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کرتے ہوئے اس کی تعلیمات سے بغاوت کر کے آگ کو پوجھنا شروع کر دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا نبی صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور بعد از نبوت جب آپ نے سلطنت مدینہ قائم کر کے دنیا کے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت تھی اس وقت اگرچہ ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی لیکن کسرہ کے محل میں صدیوں سے وہ مقدس آگ جل رہی تھی جس کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی جس کے بارے میں ان کے نظریات تھے کہ وہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی لیکن جب ایران پر اس مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ہر طرف اسلام کا نورانی پیغام پھیل گیا تو دیگر ممالک کے باسیوں کی طرح پارسیوں کی بڑی اکثریت بھی ہلکہ بگوش اسلام ہو گئی جبکہ اس وقت دنیا بھر میں انتہائی کلیل تعداد میں اس کے ماننے والے موجود ہیں لیکن اگر ان کے آج کے نظریات کو دیکھا جائے تو وہ پارسی مذہب کے حقیقی نظریات سے کوسوں دور ہوتے ہوئے نہ صرف مشرکانہ اور مولیدانہ نظریات کے پیروکار ہیں بلکہ ان کی معاشرتی اور آئلی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہیں مثال کے طور پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی تک کو جائز سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ رسم بھی صرف اسی مذہب میں پائی جاتی ہے کہ کوئی پارسی بھی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اس جرم کا مرتقب ہو بھی جائے تو پھر اس کی اولاد کو ان کے معبد میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران پر فتح حاصل کی تو اس کے بعد پارسیوں کے کچھ خاندان وہاں سے بھاگ کر بھارتیہ گجرات میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے اور آج بھارت میں سب سے زیادہ پارسی ممبئی میں پائی جاتے ہیں جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ان کے کئی خاندان آباد ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب ہے جو نہ صرف بڑے بڑے محلات میں رہائش رکھتے ہیں بلکہ دنیا کی قیمتی ترین کارے ان کے استعمال میں رہتی ہیں یہی نہیں بلکہ دنیا کے چند ایک امیر خاندانوں کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے ایک روایت کے مطابق جب یہ قوم اپنا وطن چھوڑ کر گجرات پہنچی تو انہوں نے یہاں کے راجہ سے پناہ کی درخواست کی لیکن اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گجرات کے لوگ فارسی نہ سمجھنے کی بدولت ان کی خواہش کو سمجھنے سے آ رہی تھے جس پر اشاروں کی زبان استعمال کی گئی لیکن راجہ نے ایک برطن میں دودھ ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ غیروں کو شامل نہیں کر سکتا جس پر روایت کے مطابق ان کے سردار نے دودھ میں چینی ڈال کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح چینی دودھ میں گھل کر اس کا حصہ بن جاتی ہے اسی طرح ہم بھی آپ میں گھل مل جائیں گے اور ان کے اس عمل پر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی ناظرین اگرامی دنیا بھر میں پارسیوں کی تعداد دن بہ دن بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر اپنے کاروبار کو اولیت دیتے ہیں اور شادی کرنے یا بچہ پیدا کرنے کے تکلفات سے عام طور پر بینیاز رہتے ہیں ایک سروے کی مطابق ہر سال ممبئی میں آٹھ سو سے ہزار پارسی مر جاتے ہیں جبکہ اسی حساب سے ان کی نئی آنے والی نسل کے بچوں کی تعداد دو سے اڑھائی سو تک ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی حکومت بھی ان کی تیزی سے ختم ہونے والی نسل پر خصوصی توجہ دے کر ان کو شادیوں اور بچے پیدا کرنے پر مائل کرنے کے لیے مختلف اقدامات اچھا رہی ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ اس مذہب کے حاملین کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اور ایک حالیہ سروے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت بسنے والے پارسی صرف ستر ہزار کی تعداد میں باقی ہیں جبکہ دنیا بھر میں ان کی کل تعداد صرف چند لاکھ نفوس پر مشتمل ہیں جبکہ سروے کے مطابق اس وقت پارسیوں کی کل تعداد میں اکتیس فیصد آبادی ساٹھ سال سے زائد عمر رکھنے والوں کی ہے جبکہ صرف پانچ فیصد چھ سال سے کم عمر بچوں کی ہے جس کی بنیادی وجہ ان کا شادی سے دور رہنا اور بچے پیدا کرنے سے گریز کرنا ہے اور اس بات کی کوئی امید باقی نہیں یہ مذہب قبول کر کے اس کمیونٹی میں شامل ہو سکے لیکن ناظرین شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ان کے بچوں کی ستانوے فیصد تعداد مختلف سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے جبکہ پارسیوں کی اتنی ہی آبادی شہروں میں رہنا پسند کرتی ہے ان لوگوں کے بارے میں ایک اور بات بھی بہت عام ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے خاص طور پر ہندوستانی پارسی بہت زیادہ خوشخوراک ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان کے سالانہ تہوار کے موقع پر ان کے بورچی خانے مختلف قسم کے کھانوں سے مہک جاتے ہیں ناظرین پارسی مذہب کی کئی شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے بھارت میں رہتے ہوئے بین الاقوامی شہرت حاصل کی جن میں ہندوستان کے پہلے فیڈ مارشل مانک شاہ کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا جبکہ معروف سائنسدان جہانگیر بھابا کا تعلق بھی ایک پارسی خاندان سے ہے اور شاید آپ جانتے ہوں کہ بھارت کا معروف تاجر جے آر ڈی ٹاٹا بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی ان کی ایک قابل ذکر تعداد بھارت کی تجارت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے ممکن ہے ہمارے کچھ دوست جانتے ہوں کہ ان کے ہاں بھی کئی فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں اگرچہ پارسیوں کی اکثریت اپنے مردوں کو باقاعدہ قبر کھوڑ کر دفن کرتی ہے لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مردوں کو ایک خاص مقام یعنی ٹاور آف سائلنس پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ پرندوں کا رزق بن سکے کچھ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار موسیقی